دوستو آج کا یہ مشاعرہ بیادِ جسٹس اسماعیل کے نام سے منقض کیا گیا ہے جس کی صدارت فرما رہے ہیں کلم اللہ خان صاحب جو ہائی کوٹ کی جج ہے اور میں ایک مجرم کی طرح آپ کے سامنے کھنا ہوں لیکن دوستو اگر آپ نے حمایت کر دی میری تو شاید باعزت بری ہو سکوں چند لمحے بس اور ٹائم دیجئے محبتوں سے سن لیجئے میں آپ کا احسان مند رہوں گا مطلع پیش کرتا ہوں جو ماحول آپ نے بنا رکھا ہے اب تک مجھے امید ہے یقین ہے کہ وہ ماحول بنا رہے گا پیش کرتا ہوں مطلع سماتھو سماتھو مجھے امید ہے سلامتھ دوستو آپ کے خائدے کی بات ہو آپ کے ایمان کی بات ہو تو ایمانداری سے میرے اس مطلب بنات شریف ہوئے اگر ایمان اگر ایمان سلامت ہے اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا اور بطور خاص یہ بھی شیر آپ کی سلالت پیش کر رہا ہوں زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چھپ رہنا عدب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا عدب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چھپ رہنا عدب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا عدب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا دوستو یہ محفل ہر طرح سے ہر زاویے سے بلکل محذب ہو چکی ہے ایک شیر پڑھنے کو جیت جا رہا ہے میرا اور میرے یقین ہے کہ یہ پورا مجمع میرے شیر کے قائد کرے گا پیش کرتا ہوں مہادہ جو صدقہ باٹتے ہیں کا دھن میلا نہیں ہوتا جنہیں قریان کی آیت زبانی یاد ہے ان کی جنہیں قریان کی آیت زبانی یاد ہے ان کی لہت میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا لہت میلی نہیں ہوتی جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا دوستو یہ مشارہ ناک پاک سے شروع ہوا تھا ایک شیر پڑھتا ہوں وہی سے اس مشارہ کا اختتام ہونا چاہتا ہے پیش کرتا ہوں وہ شیر اس شیر پر وہی بندہ خامش رہے گا جسے آقا نامدار سے محبت نہیں ہے پیش کرتا ہوں مہادہ حمائن جو صدقہ باٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا مدینہ کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکی زہا مدینہ کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکی زہا مدینہ کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکی زہا وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا دوست ایک آخر شیر اور میں نے پورے ہندوستان کے دل کی ترجمانی کر دی ہو تو میری آواز میں آواز بلائیں اور مجھے عزت سے رکھ سکت کریں بیش کرتا ہوں غاز حمائن آپ سب بھی تھک چکے ہیں ہم بھی تھک گئے ہیں میں یہ آخری شیر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں مراد اپنے ذمہ داران بیٹھے ہیں ڈائیس پر میں ان کی محبتیں دعائیں چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں شیر پڑھتا ہوں میرے محترم ڈاکٹر عزیز صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر قلیم قیسر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس محفیل میں حاضر ہو سکوں میں ان صاحبان کو شریک کرتا ہوں آپ سب کو شریک کرتا ہوں میری مہنیں بیٹھی ہیں میری مائیں بیٹھی ہیں ان سب کو شریک کرتا ہوں سب کی آواز بند کر ایک آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مراد اپنے ہمارے ملک کے رہبار ہمارے ملک کے رہبار ہمارے ملک کے رہبار نشے میں چھور رہتے ہیں ہمارے ملک کے رہبار نشے میں چھور رہتے ہیں اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن مردہ نہیں ہو